چوویز گھنٹے کے عقاد میں ایک نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفنا کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے کمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو چھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں چھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس میں گمرانی کر سکتا عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومان انہیں دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو کشائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترکیب سوچے اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کروا ہو وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے ایوں بیٹھوں تین دن گزر گئے تین راتیں گز نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے گے تو کیا بلا ہے نہ تُو نے کھایا نہ تُو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تُو کیا ہے تُو تمہیں کون روکتا ہے تو وہ فرمایا ہے کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حدال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی وہ سور پکا کر رکھو تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری پھوک پہنچ چکی لہن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی وجہ تیس دن یہاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے داج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا باہر نکل کے کہنے لگی سردار تن مجھے کس کے پاس بھیجا لوہائے ہیں نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارڈ ڈالتا اور پھر رات کو آئی ایک پھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چھٹکے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو کتب ستارہ دیکھا کہ اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے یہ کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر چھنڈے گاڑنے کی طاقت اطاف فرمائی توفیق اطاف فرمائی اور قوت اور قدرت تھی دوستو یقیناً جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے آنکھوں کی حیاء مل گئی اس کو تمام جہانوں کی کامیابی مل گئی آپ کا مولانا تاریخ جمل صاحب کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے اور اگر آپ کو بھی مولانا تاریخ جمل صاحب کے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے کیونکہ اس چینل پر روزانہ مولانا تاریخ جمل صاحب اور دیگر علماء حق کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کر اپنی پسند کا اظہار ضرور کرے آپ کے سکرین پر مولانا تاریخ جمل صاحب کی